بھائیو 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 جیسے کہ بہت لوگوں نے کوئی ریکویس کیا تھا کہ انہوں نے اے سی فارم دکھائیں تو دوستو یہ ہمارا اے سی فارم ہے اے سی فارم میں دوستو میرا لگاتار کام کنٹیریوز چل رہا تھا اور ابھی بھی کچھ تھوڑا بہت کام بچائی ہوا ہے موکب ایسی فارم کو دکھانے کے لئے تو دوستو یہ آج ہم اپنے اے سی فارم کو آپ کو دکھائیں گے کی اس میں ہم نے بھی کیا کیا کروایا ہے اور کیا شیٹس ہے اور موسریے جو ہمارا ابھی عوی روم ہے یہ ارمونسن ریلی ہے اور آج اس میں فائنل لائٹنگ کا کام ہو رہا ہے اللہ کہ ٹھیکو smash اللہ راتہ کے لئے ہیں جو آج اس میں فائنل لائٹنگ کا کام ہو رہا ہے اندر کی فیٹنگ ہو چکی ہے اور بہار کا پینلز کا کام چل رہا ہے جس کی اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو اس میں بیڈ ہے جو کی چھتیس فٹ اس کی لیندھ ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی اس میں سات ریک ہے اور ادھر سے ادھر کا جو ڈیفرنس ہے ملک کی جو چڑھائی ہے یہ آپ کی پانچ فٹ ہے اور اس کی جو ایک بیڈ کی ہے وہ چھ فٹ ہے یہاں سے یہاں تک ہی چھ فٹ ہے اس کا اور اب ایک ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ کا یہ دو سو دو فٹ کا گیپ ہے دو فٹ کا ایک اب یہ بیڈ جو ہے یہ آپ اس میں ساتھ ہے ایک ہم گراؤنڈ پہ لے رہے ہیں دو تین چار اور یہ پر پانچ چھے اور ایک اوپر سب سے اوپر ساتھ میں آپ کو دوسرے طرف سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں سپنا صاحب کو دکت نہیں دکھ رہا ہوگا تو ہم یہاں کچھ سر سر دکھا دیتا ہوں کی جو نیچے کا جو ہے گراؤنڈ کا اس کو ہم نے ون لیا ہے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ون ٹو یہ تھری فور فائف سکس اور یہ سیون جو نیچے ہے جو گراؤنڈ میں وہ سیون ہے تو اس پرکار کہ ہمارے یہ ساتھ بیڈ ہیں ایک رو میں اور جو اس بیڈ سے وال کا جو ڈسٹنس ہے وہ ڈیڑھ سے اوپر ہے تھوڑا سا جو گیپ ہے اور آپ ان دو بیڈوں کا جو بیچ میں گیپ ہے وہ تین فٹ ہے اور جو دوسرا ہے اس بیڈ سے وال کا وہ بھی 1.75 فٹ کری ہوئے ہیں تو یہ آلماس جو ہمارا جو یہ چوڑائی ہے روم کی وہ سولہ فٹ ہے تو اس پرکار کی کچھ ہم نے یہ ایڈیا کو کور کیا ہوا ہے اور ہم نے آگے پیچھے دو دو فٹ چھوڑا ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ رسی نومر رسی لی ہے اور جیسے ہم نے لازٹ ٹائم سیزن سیزن فارمنگ کے اندر کیا تھا وہ ہم نے سیم اس میں بھی کیا ہے دیکھیں یہ کتنا ٹائٹ ہے کس آپ سے ہم نے اس کو یوز کیا ہوا ہے دوستو یہ بہت ہی سستا جو گار ہے اور یہ جو رسیاں ہیں میں نے جب ابھی اپنے فارم سے اس کو نکالی ہے پرانے فارم سے تب بھی بلکل یہ ویسے کی ویسی تھی جیسے میں نے لازٹ ٹائم اس کو یوز کری تھی اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوئی تھی بٹ ہم نے ساری بلیاں چینج کری ہیں تو ہم نے چینج کھٹا دیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلنے کا راستہ ہے جو بیچ میں نے بنایا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہے اور اسی طرح سائیڈ میں ہے لیٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کے اندر چلنے کے لیے اور یہ ہم نے کچھ ٹوب لائٹس لگائیں لائٹ لگائیں ہمیں دیکھا ہوں گا دوستو میں نے کچھ اس میں کلر فول لائٹس ہیں الگ الگ ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کی میں نے کیوں لگائی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا پورا اب یہ روم ریڈی ہے آج ہمارا لائٹنگ کا کام ختم ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا اور ہم کل سے ہمارا سپاننگ کا آئے بھی دیکھیں ہم نے یہ جمین سے ان کو ایسے بلکل ایسا فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہیلیں گی نہیں ہم نے ڈرل کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں ایک پیک جوائنٹ کر کے یہ بہت ہی اچھی ترکے سے اس کو بنایا گیا ہے یہ پورا کو پورا لکڑی کا سٹیکچر کا کام ہے یہ میرا واہی مٹیریل یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کے لیے ہے سیوٹو کے لیے جو ہمیں سیوٹو کے لیے دو ہمارے یہ ہے ڈیمپل لگے ہوئے جو کی لیٹھ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کے اندر ہے یہ ہمارا اس طرف چلنے کے لیے ہے اور یہ اس طرف اس پہ ہم چل سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی سیڈی لگائیں گے یہاں سیڈی سیڈی سے آپ اوپر جا سکتے ہیں اور اوپر جانے کے بعد آپ ایسے سیدھے جائیں گے ایسے آگے سے ایسے گھوم جائیں گے بلکل یہ یو شیپ بنا ہوا ہے یہاں سا سیدھا اسے سے جائیں گے اور آگے جسٹ جا کر یہ یو شیپ ہے پورا آپ پورا اس پہ راؤنڈ کر سکتے ہیں ایسے بنایا ہوئے ہم نے دوستو ہمیں گیٹ کے پاس آگے اس لی جگہ چھوڑی ہوئے کیونکہ ہمیں جیسے ہم کمپوزٹ وہاں پر دے سکیں اور لے سکیں اور اسی طرح ہم نے بیچ میں اس میں شیلف بنائی ہے ریک بنائی ہے بی بی سوٹ کے اوپر کھڑکی ہیں اس پہ چلنے کی اس پہ ملے بیچ میسے میں سمان دے سکتے ہیں بی بی سوٹ پہ ہیں بی سوٹ پہ یہاں پہ ملے گا آپ کو لیٹ سائیڈ میں اور رائٹ سائیڈ میں اور بیچ میں بھی بی سوٹ کے اگیپ میں کھڑکی ہیں جس میں آپ سمان لے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں یہ اس پہ آسان نیتا ہے کام کرنے میں جیسے میں آپ کو جو ہم کمپوز اس میں روم میں ڈالیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کیسے یوز کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے بھی سپورٹ میں ایسے سے ہم نے لگا رکھے ہیں جیسے کہ یہ ہلے نا اس کے اندر دوستو بہت ہی اچھی مجبوتی ہے اس کے اندر اور یہ بلکل ایسے لگے ہیں کہ یہ بلکل یہ ہلیں گے نہیں اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس پہ پینٹ کرایا ہوا ہے پینٹ ہم نے دوستو اس کے اندر ایک ایک ہیٹ ناشاک دوائی آتی ہے جو فنگی سائیڈ ہوتی ہے جس میں یہ لکڑیوں میں جو دیمک لگتے ہیں تو وہ ہم نے پینٹ میں ملا کے اس پہ پینٹ کیا ہوا ہے تو یہ جو لکڑیاں ہیں جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ آلموسٹ ہمارا پاس سال کم سے کام ایسا کا ایسا سٹرکچر بنا رہے گا بلکل صحیح رہ بنا رہے گا تو اور یہ میرا وہی سٹرکچر ہے جو میں نے آلاس سیزن فارمی میں یوز کیا تھا جو سیزن فارمی میں میں نے اپنا پران لگایا تھا یہ ہمارا اوپر کا ہے پہلا بیڈ یہ ہے دوسرا اور یہ تیسرا یہ تین بیڈ ہیں جو ہمارے اوپر ہیں اور جو ہمارے چار بیڈ ہیں وہ ہم نیچے سی اس کو ہم توڑیں گے یہ آپ دیکھ لیے یہ اوپر ہمارا یہ لوہے کا اینگل لگا ہوا ہے سپورٹ کے لیے وال کو اور یہ جو ہمارا روف وال ہے یہ چلنے کے لیے ہمارا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارا پاتھ ہے اس میں بیچ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا جو روف ہے یہ 80 mm کا ہے 300 mm کا روح ہے ہمارا یہ اور اسی پرکار ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ڈکٹنگ کا ہے جو ہم آپ کو ڈکٹنگ دکھا رہے ہیں یہ جو آپ یہ چھید دیکھ رہے ہیں یہ ڈکٹنگ ہے ہمارا اور یہ ہمارے ہمارا فریشری کے لیے بلور لگا ہوا ہے یہ دیکھا رہے ہیں آپ کو یہ یہ ہمارا بلور ہے اب ہمیں اس پہ کور کر دیں گے ایک شیڈ لگے گی اس سے یہ سلاپ سے بند ہو جائے گا اس پہ یہام لگائیں گے یہ ہمارا ڈکٹ ہے ڈکٹ پہ ابھی ہماری اس کے اندر ہماری دوستو پائپ لگنی ہے یہ دیکھیں ہمارے یہ ایک سے ایک دور کر ڈیفرنسی سے چپکے نا اس لیمیں سپورٹ کے لیے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا آوئی دے سکتے ہیں یہ گول شیپ ایپل آراؤنڈ ڈکٹنگ کا ساوئی پائپ ہماری جو ڈکٹنگ پائپ ہو لگنی ہے ڈکٹنگ پائپ ایسے سیدھی جائے گی بلکل وہاں پر دونوں ڈکٹ پہ لگے گی اور یہ دیکھیں ورن ٹو اور یہ تھری یہ تین بیڈ ہیں جو ہمارے اوپر ہیں جو ہمارے اوپر ہیں اوپر سے ہم اس کو توڑیں گے اور اس میں ہم کام کریں گے دوستو اس میں ابھی کافی تھوڑا بہت جیسے جو کام ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے جیسے کی آپ کا اس کے اندر ابھی ہماری ڈکٹنگ کی پائپ لگنی ہے اور اس کے اندر ہمیں چھوٹے موٹھے کام کرانے تھوڑا سا پلمبنگ کا کام ہے تھوڑا سا وہ کام بچا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ اگر اس بیچ سے جائیں گے تو آپ یہ جو اس کا لیٹ سائٹ کا ایریا اسے بھی آپ جا سکتے ہیں دوستو تھوڑا سا ویڈیو میرے کو لیٹ ہو گیا کرنے کا کیونکہ بیک ٹو بیک کام چل رہا ہے اور مجھے ٹائم مل نہیں پایا اس میں آپ کو ڈیٹیل سے اس میں بتانے کے لیے بٹ دوستو میں جب میرا جب کمپوز کے اندر رکھ اٹھے گا ٹھیک ہے سوانی ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سب کچھ دوں گا سب کچھ بتاؤں گا کی کیسے کیا کا کام ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو مارا پوف ہے یہ سو ایم ایم کا دیکھیں یہ دیکھیں یہ کم سے کم تین سے چار فٹ کا گیپ ہے ہمارے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ میری ہائٹ ہے یہ سترہ فٹ ہائٹ ہے میری جو کہ وہاں اینڈ میں مجھے ساڑھے پندرہ سولہ ملی ہے تو آپ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے میرے جو ٹاپ بیٹ ہے ساتوہ بیٹ اس سے اگر میں چاہوں تو اس پہ میں ایک اور کر سکتا ہوں بٹ زیادہ لالچ بری بلا ہوتی ہے دوستو کیونکہ اینڈ او دے دے وہ آپ کے جو آپ کا یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ راستہ ہے اس پہ ہم ایک سیڈی لگائیں گے آگے بھی یہ جاننی کے لئے میں کہنا دوستو کی اینڈ او دے دے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا زیادہ کمپوس اپنے روم میں ڈالیں گے اس سے نا آپ کے روم کے اندر آپ کے جو آپ کی جو یونٹ ہے اس کو پریشر پڑتا ہے لوڈ زیادہ بڑھتا ہے کھرنے کو آپ کر سکتے ہیں آپ کمپوس زیادہ رہ سکتے ہیں بہت اس سے آپ کے لوڈ بڑھے گا آپ کے ایسی کا ایسی کو تو اس لئے کم سے کم میں جتنا ہم رہ سکتے ہوتا نہیں ہم اپنا لوڈ لوڈ روم کو دیں گے دوستو اگر آپ لوڈ کم دیں گے لوڈ کا مطلب اگر آپ کمپوس میکسیمم جو آپ کی کیپسٹی ہوتا نہیں رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کی جلدی سے آپ کے روم کا ٹیمپریچر آئے گا ٹھیک ہے اور جلدی آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ بے رکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سپوز جو نورمل بے رکھنے میں جو آپ کا روم سپوز اگر میرے روم ہے میں اس میں اگر پندہ سو بیک رکھوں گا تو وہی میرا یہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر میرا ٹیمپریچر آ جائے گا یا پچی منٹ کے اندر ٹیمپریچر آ جائے گا اور اگر اسی گھنٹ کے مکر میں دو ہزار یا بائیس ہو بیک رکھوں گا تو یہی ٹیمپریچر آئے گا 45 یا ایک گھنٹہ سے اوپر یا گھنٹے کے اندر تو اس میں کیا ہوتا دوستو کہ آپ کا جو بجلی کا بیل ہے یا جنیٹر ہے دیجل ہے وہ سارا بڑھے گا تو میں آپ کو پتا ہے کہ ایسی ہائی ٹیک فارم کے اندر سب سے ادھا آپ کو بجلی کا اور آپ کو جو ڈیزل کا خرچہ ہے وہ سب سے ادھا آپ کو بھاری پڑتا ہے تو اس لئے اگر آپ تھوڑا سا لوڈ لوڈ کے مطلب کمپوس بیکس کم رکھیں گے یا میکسیم رکھیں گے جتنا ہے اس کی کیاپسٹی ہوتا رکھیں گے تو آپ کا جو ہے ایسی کا جو روم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جلدی آئے گا اور آپ کا کیا ہے کہ جب آپ کا آٹو کٹ جب ایسی جب ٹیمپریچر آ جاتا ہے تو یونٹ جو ہے آپ کی آٹو کٹ بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا بھی